اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل ٹیکٹ ریڈرز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک میس سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں ہواوے کمپنی کا میس سسٹم ہے یہ اس کو آپ ایزا ویرلیس روٹر بھی چلا سکتے ہیں اس میں آپ ڈینامک آئی پی کے ذریعے بھی نیٹ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سریپل پیوکہ کونٹ بھی ڈیل کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کو ایزا وی فائی روٹر کیسے یوز کرنا ہے اور ان دونوں ڈیویس کو یا اس طرح کی مزید ڈیویس کو آپ اس میں کنیکٹ کیسے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے پیچھے تین لین پورٹ دی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی لین پورٹ وین پورٹ کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک وائر ہم نے اس میں سسٹم کے لگائی ہے اور ایک ڈینامیک آئی پی کے ذریعے ہم نے اس کو نیٹ دیا ہوا ہے ڈینامیک کے علاوہ اگر آپ اس کو وائی فائی کو وائی فائی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی اس میں مجود ہے آپ کو ایسے بھی کر سکتے ہیں دوستو اس روٹر کی بیک سیڈ پر آپ کو اس کا پاسورڈ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس کا آئی پیڈرس مل جائے گا جب آپ کو فرس ٹیم کنفیگر کریں گے تو آپ کو بیسک انفرمیشنز کی جائے سیڈ پر مل جائے گی دوستو اس میں سسٹم کے فرانٹ پر ایک لائٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ نیچے ایک بٹن دیا گیا ہے جب آپ نے ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہوگا تو آپ دونوں کے بٹنوں کو پریس کر دیں گے اس کو بھی کر دیں گے اور اس روٹر کے بٹنوں کو پریس کر دیں گے تھوڑے در بعد دونوں روٹر آپس میں کنیکٹ ہو جائے گے اور ہی جو جائے ٹیرہ جائے گی اپا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے دونوں روٹر کی ٹیرہ روٹر کی مل جائے گی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں روٹر آپس میں کنیکٹ ہو ج Adriہ سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرنا انتھایٰ ہجار ہے جو turb ایک بٹنầ Bergeadoramp آپ کے سامنے میں نے یہ کر دیا اب ہم اس کی باقی بچی کے لائٹ دیکھتے ہیں کہizer کا معیوم قضی نہیں ہے اور آپ نے ویر کے ذریعے اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر دوستو ہم آگے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یہاں پر اس میں سسٹم کا آئی پی اڈریس لکھیں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیک سیٹ پر لکھا ہے 192.168.101.1 آپ اس کو اندر سیٹنگز میں چینج بھی کر سکتے ہیں انٹر دبا دیں گے یہاں پر ایڈمن والا پاسور پوچھ رہا ہے یہ بھی آپ کو بیک سیٹ پر مل جائے گا آپ اس کو بھی سیٹنگز میں جا کر چینج کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے یہ اوپن ہو چکا ہے اس کا جو مین انٹر فیس ہے ہمارے سامنے اوپن ہے دوستو یہاں پر ہوابے کمپنی کا جو مین انٹر فیس ہے ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے انٹرنیٹ کا یہاں پر کراس کا نشان لگا اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ ہم نے اس کو ڈینمک آئی پی پر ابھی نہیں دیا نہ ہی ہم نے اس میں ڈیپل پیو کا کوئی اکاونٹ ڈال کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو وائ فی کے زیرے کنیکٹ کیا ہے تو ہم باری باری سارے سٹیپس دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ڈینمک آئی پی پر ہون کرتے ہیں اس کا موڈ چینج کرنے کا جو طریقہ ہے آپ کو انٹرنیٹ ایکس ایکس پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر آپ کے سامنے اس کے موڈ آ جائیں گے آپ ڈینمک آئی پی پر کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹریپل پیو پہ یا سٹیٹکس آئی پی پہ تو ہم ڈینمک آئی پی کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم جہاں پہ ہوم پیج پہ کلک کریں گے اور اس سے راوٹر میں وائر لگانے کے ڈینمک آئی پی کی جیسے ہی ہم اس راوٹر میں وائر لگائیں گے کو ہم ری فریش کریں گے تو یہاں پہ جو کراس کا نشان ہے وہ ختم ہو جائے گا اب اس میس سسٹم میں جو ہمارے پاس نیٹ آ رہا ہے وہ ڈینمک آئی پی پہ آ رہا ہے ہم اس کو اکس اکس کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بروزنگ ہو رہی ہے اب جس کو دوسرا طریقہ ہے اس کو نیٹ دینے کا وہ بھی بڑا سیمپل ہے آپ سیمپل ہی یہاں پہ مائی وائی فائی پہ کلک کریں گے تب بھی آپ اس آپشن پہ پہ پہن جائیں گے یہاں پہ دوستو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو جو انٹرنیٹ ہے وہ انٹرنیٹ اکس اکس موڈ ہے ڈی اے سی پی اس کے علاوہ یہاں پہ رننگ ٹیم ہے کہ آپ کو کتنے گھنٹے یا کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کنیکٹ ہوئے ہوئے لوکل آئی پی اڈریس بتا رہا ہے جو آپ کی مین ڈیوائس کا جہاں سے اپنے انٹرنیٹ لیا ہے اس کا جو مین آئی پی اڈریس ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ری سٹار کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سیمپلی ری سٹار کی اپشن دیں گے یہاں پہ اس کو ری سٹار بھی کر سکتے ہیں نیکس جو آپشن ہے اس کو وائی فائی ٹو وائی فائی کنیکٹ کرنا یا وائرلس کے ذریعہ آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جائیں گے مور اپشن پہ کلیک کریں گے یہاں پہ نیچے آ جائیں گے ڈیو لین پہ یہاں پہ کلیک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو وائی فائی اپ لینک مل جائے گا سیمپلی آپ نے اس میں انٹرنیٹ کی وائر لگائی ہوگی اور آپ نے انپلگ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلیک کر دینا ہے موڈیفائی کنفیگریشن کی آپ کو یہاں پہ اپشن مل جائے گی اس کو آپ کلیک کر دیں گے یہاں پہ جیتنی بھی دیوائس آپ کے آس پاس آن ہوگی سب کی اگرنل کی جو لیسٹ ہے یہاں پہ شو ہو جائے گی آپ یہاں سے کسی بھی دیوائس کے ساتھ جو آپ کی مین دیوائس ہوگی اس کو ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سمپلی میں ٹیک ٹو پہ کلیک کرتا ہوں ٹیک ٹو کا یہ پاس ورڈ پوچھ رہا ہے کہ اس کا پاس ورڈ کیا ہے تو یہاں پہ سمپلی ہم اپنی مین دیوائس کا پاس ورڈ دے دیتے ہیں اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں دوستو اب جو ہمارا میس سسٹم ہے وہ وای فائی کے ذریعے ہماری مین دیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور انٹرنیٹ ہمارے پاس ایک سیکس ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں انٹرنیٹ چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بروزنگ ہو رہی ہے اس کو جے چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ ہوم پیج پہ جائیں گے ہوم پیج پہ آپ کو یہاں پہ سیگنل مل جائے گا 2.4 گگرز مطلب کہ آپ کو انٹرنیٹ جو مل رہا ہے وہ 2.4 گگرز کے کے بائرلیس سیگنل پہ آپ کو انٹرنیٹ ایک سیکس ہو رہا ہے اور آگے یہ آپ کو 2.4 گگرز کے سیگنل پہ دے رہا ہے اور 5 گگرز کے سیگنل دی دے رہا ہے پہلے جب آپ نے اس کو کنیکٹ کیا تھا تو وہ ڈینامیک آئی پی پہ تھا آپ جو ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2.4 گگرز سے لکھا ہوا ہے یہ میں روٹر کی کنفیگریشن ہے جیسے ہی آپ اس میں کوئی نوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے آگے جو بٹن لگا ہوا ہے اس کو آپ پریس کر کر رکھیں گے تو دونوں کی لائٹ آپ کو انڈیگیٹ کریں گے اور جیسے ہی لائٹ کا کلر ریڈ سے وائٹ ہوگا دونہ روٹر کا تو وہ آپ اس میں کنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کی نوڈ کو کسی اور جگہ رکھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے وائی فائی کے سیگنل ایک سٹینڈ ہو جائے وائی فائی کے سیگنل کو ایک سٹینڈ کرنے کے لیے ایک بہترین میس سسٹم ہے آپ اس کے ساتھ ایک سے زیادہ جتنے مختی آپ نوڈ لگا سکتے ہیں اسی کمپنی کی اور اس کو آپ اپنے پورے گھر میں یا پورے آفیس میں آپ مختلف جگہ رکھ کر اپنے وائی فائی کے سیگنل کو سٹینڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پساند آئی ہوگی اگر آپ یہ میس سسٹم پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزر کریں ہماری ویب سیٹ کا لینک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مدود ہے فون پر بات کرنے کے لیے ہر ویڈیو کے انڈ پر موبیل نمبر بھی آ گیا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں تھینکس وار واشنگ اللہ حافظ